آج یکم نومبر دوہزار بیس ہمارے لیے ایک بلیک ڈیک کی حیثیت رکھتا ہے یکم نومبر نائنٹین فورٹی سیون کو آپریشن دتا خیل کے نام سے اس وقت کے جو بریٹش ریزیڈنٹ تھے گلگت ایجنسی کے جن کی جوب ویسے تو ختم ہو گئی تھی لیکن ابھی وہ وہیں پہ موجود تھے کیونکہ انہیں یہ سازش کرنی تھی انہوں نے گلگت سکاؤٹس کے جو بریٹش آفیسر سے ان کے ساتھ مل کر جو جمہو کشمیر کی ریاست کی جو حکومت تھی اس کے خلاف ایک بغاوت کی اور گلگت کے ایجنسی کے جو گورنر تھے گھنسارا سنگھ ان کو اریسٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو جب اریسٹ کیا اور ان کو ریزائن کرنے کو کہا تو انہوں نے انکار کیا جس پر میجر ویلیم براؤن نے یہ دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر وہ علاقے کے مسلمانوں کو اشتیال درا کر گلگت بلتستان میں بسنے والے تمام ہندووں سکھوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کا قتل عام کروائیں اس وجہ سے گھنسارا سنگھ نے گیو اپ کیا انہوں نے استیفہ دیا اور اس کے نتیجے میں جو گلگت ایجنسی کی جو ہیڈ کوارٹر تھی جسے گلگت ریزیڈنسی کہا جاتا ہے وہاں پہ میجر ویلیم براؤن نے یکم نومبر کو پاکستان کا جھنڈا چڑھایا اور جمہ کشمیر کی ریاست کا مراجہ حریسنگ کی ریاست کا ہماری ریاست کا جھنڈا اتارا اور اس طرح سے گلگت بلتستان کو جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں دیا اور آج تک یہ قبضہ جاری ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ بائیس اکتوبر کو ایک اور اپریشن شروع ہوا تھا جس کا نام اپریشن گل مرک ہے اس اپریشن کے تحت پاکستان کی فوج اور قبائلیوں نے جمہ کشمیر کی ریاست پر ایک انپرووکٹ اٹیک کیا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان اور قبائلی فوجیں جو ہے سیری نگر سے صرف چار میل تک رہ گئی تھی تو ایک ہی مشین گن تھی آٹومیٹک مشین گن جس کی وجہ سے جو ہے وہ جمہ کشمیر سٹیٹ فورسز اس قابل ہوئی کہ وہ ان کو چار میل تک روکے رکھیں سیری نگر سے اور اس کے بعد ستائیس اکتوبر کو ہمارے ماراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے چھبیس اکتوبر کو سوری ہمارے ماراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ سائن کیے اور پوری ریاست جس میں گلگت بلتستان لدار جمہو اور کشمیر کی وادی سب شامل تھے ہم پھر بھارت کا حصہ بن گئے اسی طرح جس طرح باقی کی پانچ سو ساٹھ سے زیادہ ریاستیں بھارت کا حصہ بنی اور آج تک وہ بھارت کا ایک اٹوٹ انگ ہے تو اس کے بعد ستائیس اکتوبر کو بھارتی فوجیں جو ہیں وہ پہنچی وہاں پہ سیری نگر میں اور پھر پاکستان کو دھکا دیا اور پیچھے کیا اور واضح ہو چکا تھا پاکستان کے لیے کہ اب پاکستان جو ہے وہ یہ جنگھار رہا ہے لہٰذا اس اجلت میں اس افراد تفری میں جو ہے پہلے سے جو منصوبہ بنایا گیا تھا پلین بی کہ اگر یہ نہ پلین اے نہ کام ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے تحت آپریشن دتا خیل کو شروع کیا گیا اور اس کے نتیجے میں رابرٹ ویلیم براؤن میجر رابرٹ ویلیم براؤن نے وہاں ایک گلگت اجنسی میں کو کیا اس لیے آج کا دن ہمارے لیے ایک بلیک ڈے کی حیثیت رہتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان آج گلگت گئے ہیں اور وہاں باشا ڈیم کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے اور وہاں تقریریں بڑی بڑی کر رہے ہیں تو ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہم ان کو ویلکم نہیں کرتے یہ بے شک آئے کیونکہ ان کے پاس بندوق ہے انہوں نے ہمارے جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ وہاں آ سکتے ہیں تقریریں بھی کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی تقریروں کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام کے دل میں اپنا گھر کر لیں گے تم کل بھی قابض تھے تم آج بھی قابض ہو اور تم کل بھی قابض ہی رہو گے اس لیے تمہیں بڑے مدبانہ طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دھرتی سے اپنے ناپاک قدم ہٹا لو دفع ہو جاؤ گلگت بلتستان سے دفع ہو جاؤ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر سے اس سے پہلے کہ تمہیں تھڑے اور لاتے اور دھکوں کے ساتھ ہماری عوام وہاں سے بے دخل کرے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بلیک ڈے ہے اور آج کا دن ہمارے لیے ایک جہتی کا دن بھی ہے کہ ہم وہ لوگ جو بھارت کے وہ شہری ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستان کے نجائز قبضے والی دھرتی پر جی رہے ہیں جو غلاموں کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے لیے آج تجدید احد کا دن ہے کہ آج کے دن ہم یہ اعلان کریں ایک دفعہ پھر اور وعدہ کریں اپنے ساتھ کہ ہم سے ہماری بھارتی ناغریت جو ہے انڈین سٹیزنشپ جو ہے اس کو دنیا کے کوئی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی ہماری شنافت کو نہیں چھین سکتی نہ ہم کل پاکستانی تھے نہ آج پاکستانی ہے اور نہ کبھی پاکستانی ہوں گے